میں سمجھتا ہوں کہ آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا یہ ہماری پارلیمانی تاریخ کا سب سے سیاہ ہے اور اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کام کام ہمارے پولیٹیشنز جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس طرح کی غیر آئینی غیر قانونی ایسا عمل کریں اور خاص طور پہ آج پارلیمان میں جو ایک ڈیپٹی سپیکر اور سابق مدیر آزم جو عمران خان ہیں انہوں نے جو کچھ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے اور یہ چیزیں اگر آج نہ روکی گئیں اور میں نے اپیل کی ہے ہونرے بل سپریم کورٹ سے کہ ہونرے بل سپریم کورٹ اس غیر آئینی سیچویشن کا بھیل خور نوٹس لے اور اس پہ جتنے غیر آئینی اقدام ہیں ان کو انڈو کریں اگر آج ان غیر آئینی اقدام کو انڈو نہیں کیا گیا اور اس طرح مسئلتوں کا سہارا لیا گیا تو یہ آنے والے ملت کی تاریخ جو ہے وہ بالکل ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گی اور میں آپ کو ارز کروں مجھے ایسے لگ رہا ہے جو میں پہلے دن آپ دوستوں سے شیئر کر رہا تھا ایسے لگ رہا ہے کہ وہی جو پہلی ہماری اپری انچن تھی کہ یہ جان بوجھ کر آئین سے راب کرتے ہوئے کسی تیسری فورس کو دعوت دے رہے ہیں اسی لیے اس ساری سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنرے بل سپریم کورٹ کو ضرور ویدن نو ٹائم ایکشن لینا چاہیے اور جتنے غیر آئینی اقدام ہیں ان کو انڈو کرنا چاہیے اور ملت میں جو ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے وہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے میں مطیولہ جان صاحب آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ جو سپیکر کی آئینی رولنگ اس وقت نائنٹی فائیو ٹو کے تحت ختم ہو جاتی ہے جب لیو ٹو موشن جو ہے وہ آ جاتی ہے اگر لیو ٹو موشن نہ ہوتی تو یہ پسٹن کہہ سکتے تھے کہ اس کو ہم ٹینڈنٹ سے ارژیکٹ کرتے ہیں ون دی ریکوزیشن واز فاؤنڈ ان اکارڈنس رتی پرویند آف کی کانسٹیوشن اس کے بعد اس کو ماسوائے ہاؤس کے سامنے پٹ کرنے سے اور کوئی جواد نہیں تھا اس لیے یہ سارا غیر آئینی اور اگلی بات میں آپ کو ارز کرو ہم تمام نے بہتصیت ملک کے شہری دیکھا ہے کہ ہم ہر لمحے سڑکوں پہ جیتوجیت کرتے رہے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آ گیا اس نے آئینی پروین توڑ دی آج ایک سیول ڈریس میں ایک ڈکٹیٹر نے یہ کام کیا ہے تو اس کے حوالے سے ہمارا کیا ڈیو پوائنٹ ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری عدالتوں کو نوٹس لینا ہوگا ہماری سیول فزائیٹی کو آگے آنا ہوگا ہمارے بخلاں برادری کو آگے آنا چاہے گا پولٹیشنز کو اس ملک کے مستقبل کے لی آنے آگا سر یہ بتائیں کہ جی میری پوٹیشن تیار ہو گئی ہے میں پوٹیشن آج ہی فائل کر رہا ہوں سر یہ بتائیں کہ آپ اسمبلی کی تحلیل کا آپ کا بڑا ریلیونٹ کوسٹن ہے مطیب اللہ جان صاحب اسمبلی کی تحلیل تو اس وقت آپ کہیں گے کہ ایک بندے کے خلاف ایک نظیر آزم کے خلاف جو ہیں جو سابق میں آئے اس لیے کہوں گا کہ چونکہ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ پینل آف سپیکرز میں سے ایک شخص جو یاد صادق تھے وہ ای پینل آف سپیکرز انہوں نے اجلاس کنڈکٹ کیا اور اس کے والے سے نو کانفیڈنس موشن ہوئی جو آپ نے بات کی کہ یہ جو اسمبلی کی تحلیل کے والے سے جب ایک آدمی خود آئین اسے روک رہا ہے تو اس کے والے سے اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے اس لیے اس کا کوئی قانون نہیں آئی جواب ہی نہیں سر یہ بتا دیں کہ آرٹیکل سکس کس کس کے خلاف لگتا ہے آرٹیکل سکس یہ اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے وہ موجودہ صدر جو ہے جو اس نے ایک ایسے شخص کے کہنے پہ یہ آرڈر پاس کیا ہے اسمبلی کی تحلیل وہ بھی آئے گا یہ عمران خان آئے گا یہ سپیکر آئے گا اور جو جو دیپٹی سپیکر جو ہے ہی بل بھی اور حضیر قانون بھی اس میں آئے گا سر آج جو سردار ایان صادق صاحب نے جو پروسیڈنگ کی ہے سر وہ کیا قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یاد صادق بینگ وان آف دی سپیکر اور رول یہ پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی رولنگ کو مجاریٹی آف ہاؤس جو ہے انڈو بھی کر سکتا ہے اور کسی رول کو بھی سسپینڈ کر سکتا ہے تو وائل سسپینڈنگ اینی رول ایف دی پروسیڈنگ ہی بین کنڈکٹیڈ بائی یہ بان آف دی میمبر آف دی پینل آف سپیکرز ڈیٹ آف کوئیٹ ان اقارڈن فید دی کانسی کی آج سنے بیٹرہ بائیڈ کی آج پانچ کا حوالہ تھی ہے آرٹیکل فائیڈ تو بلکل ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ میں ہے لائلٹی ٹو سٹیٹ یہ ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آرٹیکل فائیڈ کی بات تھی تو اس دن جس ان لیف تو موشن آئی تھی اس دن کل ہو جانی چاہیے تھی جب لائلٹی آف سٹیٹ کی بات ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ سر جو دیپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے اس سے پہلے ایک اور رولنگ ہے پینل آف شیئر جو تھا زفر شاہ صاحب چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں فرق تھوڑا سا مختلف ہے ظاہر ہے یہاں پاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ بوٹنگ ہوئی تھی لیکن وہ چیلنجیبل نہیں تھی بوٹ آفلاو میں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری غیر آئی نیم اور وہ ڈکٹیٹر کے طور پر کرتا رہے پورے ملک یارغمال بنا ہی رکھے تو آپ کہیں گے کہ یہ ساری اور عدالتوں کو ان ٹیکنیکیلٹیز کی بنا پر میں ایک اور عرض کروں گا آپ کے وساجت سے اگر آج ہماری آلہ عدلیہ نے اس چیز کا نوٹس نہ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے بوران میں ہماری عوام سمجھیں گی کہ ان کا بھی حیصہ پڑا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا